قصر جنس سی میں بھی پائی نہیں جاتی اور مبالغتاً بند ہونے کا یہ معنی ہے کہ اوروں میں پائی تو جاتی ہے لیکن اس کے اندر بڑی کامل درجہ کی ہے تو اس کے مقابلے میں اور کوئی شمار ہی میں نہیں ہے علامت افتازانی رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ انہوں نے آپ کو بتلایا بھئی کہ معرف بلامل جنس کو آپ مقدم کر دیں پھر بھی اسی طرح جنس بند ہوگی اور معرف بلامل جنس کو اگر مؤخر کر دیں پھر بھی اسی طرح جنس ہی بند ہوگی جنس ہی بند ہوگی دوسری چیز پر یعنی اگر معرف بلامل جنس مبتدہ ہوا تو یہ خبر میں بند ہوگا اور اگر معرف بلامل جنس خبر ہوئی تو یہ مبتدہ کے اندر بند ہوگی اور یہ بھی بتلایا آپ کو کہ جنس کبھی کبھار متلق آتی ہے تو حالت اطلاع کے ساتھ وہ مقصور ہوگی اور کبھی کبھار جنس کیا آتی ہے مقید ہوتی ہے اس کے ساتھ وصف ذکر ہوتا ہے تو وہ اس وصف کے ساتھ کیا ہوگی مقصور ہوگی یعنی حالت قید میں ہوگی اور کبھی کبھار حال آئے گا اس کی قید کبھی ذرف آئے گا تو یہ مقید جنس جو ہے بند ہوگی دوسرے کے اندر اور پھر یہ بھی ماتن کے قول قد یفیدو سے کہتے ہیں معلوم یہ ہوا کہ کبھی کبھار قصر جنس حالت شہ نہیں ہوتا اگرچہ لام جنس اس پر داخل ہوتا ہے اور خمسہ شائرہ کا یہ قول ذکر کیا رائیت اذا قبحل بکاؤ علا قتیلیں رائیت بکاؤک الحسن الجمیلہ تو یہاں پر رائیت فعال قلوب کے لئے قلبی آیا معلینا اور بکاؤک مفہول اول ہے الحسن الجمیلہ مفہول ثانی ہے اور فعال قلوب کا مفہول اول جو ہوتا ہے وہ مبتدہ کے درجے میں ہوتا ہے اور مفہول ثانی خبر کے درجے میں تو الحسن الجمیلہ یہاں خبر کے درجے میں ہے اور اس کا اثناد ہو رہا ہے بکاؤ کی طرف اور اس الحسن الجمیلہ پر الفلام جنسی داخل ہے لیکن یہاں پر یہ قصر کا فائدہ نہیں دے رہا اس لئے کہ اگر قصر کا فائدہ ہو تو معنی خراب ہوگا کیا قصر کا فائدہ قصر کی صورت میں ترجمہ یہ ہوگا کہ تجھ ہی پر جو رونا ہے وہ بہتر ہے کسی اور پر رونا بہتر نہیں حالانکہ سامے تو یہ گمان ہی نہیں کر رہا کہ کسی اور پر بھی رونا بہتر ہے اس سامے تو یہ گمان کر رہا ہے کسی پر بھی رونا بہتر نہیں ہے تو اس شائرہ نے صرف یہ بتلایا کہ باقیوں پر چاہے رونا برا ہو اس میرے بھائی پر رونا برا نہیں ہے اس کے بعد علامت امام رازی کی بات انہوں نے ذکر کی امام رازی کیا فرماتے ہیں کہ اس کے اندر دو چیزیں آئیں دو قسم کی ایک ذات ہے ایک صفت ہے کہتے ہیں ذات چاہے مقدم ہو چاہے مؤخر ہو دونوں صورتوں میں مبتدہ وہی بنے گی اور صفت چاہے مؤخر ہو چاہے مقدم ہو دونوں صورتوں میں وہی خبر بنے گی تو ذات معین متعین ہوئی ابتداء کے لیے اور صفت متعین ہوئی خبریت کے لیے وجہ یہ کہ صفت جو ہے وہ ایک عمر نسبی ہے اس کی نسبت کی جاتی ہے غیر کی طرف وہ غیر کے ساتھ قائم ہوتی ہے وصف ہے مالانہ وصف کیا ہوتا ہے غیر کے ساتھ قائم ہوتا ہے تو جب غیر کے ساتھ قائم ہے تو وہی صلاحیت رکھتا ہے اس بات کی کہ اس کو کیا بنایا جائے خبر بنایا جائے تو مبتدہ منصوبن علیہ ہوتا ہے اور خبر منصوب ہوتی ہے تو ذات کو جب بھی آئے منصوب علیہ ہے اس کی طرف نسبت کی جائے گی اس کو مبتدہ ہی بنائیں گے اور صفت منصوب ہے اس کی غیر کی طرف نسبت کی جاتی ہے تو اسی کو کیا بنائیں گے ہمیشہ خبر بنائیں گے اور رد کیا گیا امام راضی کے قول کو یہ کہہ کر کہ امانہ المنتلق زیدن میں آپ نے کیا کہا کون مبتدہ ہے اور کون خبر ہے ہاں المنتلق اگر جو مقدم ہے یہ پھر بھی خبر ہی ہے اور زیدن اگر جو مؤخر ہے یہ پھر بھی مبتدہ ہی ہے لیکن کہتے ہیں آپ کی بات درست نہیں بلکہ ہم خبر یہ صفت کو ذات کے درجے میں بنا لیں گے اور ذات کو کس کے درجے میں صفت کے درجے میں تو المنتلق مبتدہ بن جائے گا اور زید اس کی خبر بئی طور کہ معنی یہ ہوگا اَشْشَخْسُ الَّذِي لَهُ الصِّفَةُ وہ شخص جس کے لئے یہ صفت انطلاق ہے صاحب الاسمی وہ زید کے نام والا ہے زید کے تو زید کے نام والا ہونا یہ صفت بن گئی اور وہ شخص جس کے لئے صفت ہے تو شخص بنا دیا تو یہ کیا بن گیا ذات بن گئی ملانا ذات بن گئی کہ وہ شخص جس کے لئے صفت انطلاق ثابت ہے وہ زید کے نام والا ہے تو ہم نے صفت کو ذات بنا دیا اور ذات کو صفت بنا دیا لیکن بارال معاملہ تو پھر بھی وہی رہا جو امام راضی نے فرمایا تھا کیا کہ ذات ہی پر حکم لگے گا اور صفت ہی کا حکم لگے گا وہ اما یہاں سے پھر انہوں نے آپ کو یہ بتلایا کہ کبھی کبار مسند کو جملہ لائے جاتا ہے جملہ کسی لے کر آتے ہیں تقوی کے لئے یا اس کے سبب ہونے کے لئے وجہ یہ آپ کو شروع میں انہوں نے بتلایا تھا کہ مسند کبھی معرفہ آتا ہے معرفہ مفرد آتا ہے مفرد اس کو کیوں لاتے ہیں کیونکہ وہ غیر سببی ہوتا ہے اور وہاں تقوی بھی نہیں ہوتی جب مفرد میں غیر سببی ہے تو جملے میں کیا ہوگا مفرد میں تقوی نہیں ہے تو جملے میں تقوی ہوگی اس لئے کہ جملہ لائیں گے تو تقوی کے لئے ہوگا یا سببی ہونے کے لئے سببی میں نے بتلایا تھا کس کو کہتے ہیں بھائی کہ مصند پہلی شرط جملہ ہو مصند کیا ہو جملہ ہو شرط ثانی اس جملے کے اندر جو صفت ہے وہ مقتدائے اول کے لئے ثابت نہ ہو مقتدائے اول کے لئے ثابت نہ ہو اگر ثابت ہوگا تو غیر سببی اگر ثابت نہیں ہوگا تو سببی ہوگا سبب تقوی زید ان قامہ کے اندر سبب تقوی کیا ہے اس کی دو تقریریں کی ایک صاحب مفتاح علامہ سکاکی کی اور ایک سپن کے واضح جو ہیں شیخ عبدالقاہر ان کی تقریر کی علامہ سکاکی کیا فرماتے ہیں کہ مقتدائے جو ہے وہ مصند علیہ ہوتا ہے اور وہ تقاضہ کرتا ہے کہ اس کی جانت کسی چیز کا اسناد کیا جائے تو جب آپ کلام میں شروع کے اندر مبتدائے لے آئے اب یہ تقاضہ کرنے لگا کہ میری طرف کسی چیز کا اسناد کرو کیونکہ میں کون ہوں مصند علیہ ہوں میری طرف اسناد کیا جانا چاہیے تو جب آگے کلام کے اندر کوئی ایسا کلمہ آ گیا جو صلاحیت رکھتا تھا کہ اس کا اسناد اس مقتدائے کی طرف کیا جا سکے تو مقتدائے نے اس کلمہ کو اپنی جانب پھیر لیا اور جب پھیر لیا تو اس کلمہ کا اسناد کس کی طرف ہوا مقتدائے کی طرف ہوا تو ایک مرتبہ اسناد آ گیا پھر اگر اس خبر کے اندر ایسی ضمیر ہوئی جو معتبر بھی ہے جو کیا ہے معتبر بھی ہے اور وہ ضمیر راجع ہوئی کس کو اسے مقتدائے کو تو لازمی بات ہے وہ خامہ کا اسناد دوبارہ کس کی طرف ہوگا ضمیر کی طرف اور وہ ضمیر تو لوٹ رہی ہے مقتدائے کی طرف تو وہ ضمیر پھر اسناد کو لوٹا دے گی کس کی طرف مقتدائے کی طرف تو ایک اسناد پہلے بھی ہو چکا تھا اور دوسرا اسناد اب آیا دوسرا اسناد اب آیا بات سمجھ میں آ رہی ہے سب کو بھئی تو دوسرا اسناد اب آیا تو جس کی وجہ سے اب حکم کے اندر کیا قوت آگئی قوت آگئی تو ضمیر معتبر بھی ہونی چاہیے یعنی قائم وغیرہ اس میں فائل نکال دیئے کیونکہ قائم کی مشابہت جیسے فیل کے ساتھ ہے اس کی مشابہت خالی یعنی ضمیر کے ساتھ بھی ہے تو چنانچہ علامہ سکاکی کے اس قول پر علامہ سکاکی نے کیا فرمایا کہ پہلے ایک مرتبہ قامہ کا اسناد زید کی طرف ہوا اور دوبارہ پھر قامہ کا اسناد ہوا کی طرف ہوا لیکن اس ہوا نے بھی چونکہ لوٹنا ہے زید کی طرف تو اس نے اسناد کو دوبارہ کس کی طرف پھیر دیا زید کی طرف تو یہ مثال نکل گئی یہ مثال علامہ سکاکی کے مذہب کے مطابق تقوی سے خارج ہوئی کیوں کیونکہ زید مبتدہ آیا اس نے تقاضی کیا کہ آگے جو بھی جملہ جو بھی کلمہ آئے اس کو میری طرف اس کا اسناد کرو زرب تو ہو آیا اس نے فوراں اپنی طرف اس کا اسناد کر لیا تو زرب تو ہو اس کے لئے خبر ہوئی ایک اسناد آگیا پھر اس کے بعد زربہ فیل تو ان ضمیر فائل کی اور ہو زمیر مفعول کی تو اسناد زربہ کا تو ان ضمیر کی طرف ہے یا ہو زمیر کی طرف ہا کی طرف تو ان ضمیر کی طرف ہو رہا ہے اور کیا وہ زمیر مبتدہ کو راجے ہے وہ تو متقلم اس سے مراد ہے وہ مبتدہ کی طرف راجے ہے تو دوبارہ دیکھو اب زمیر کی طرف اسناد تو ہوا لیکن اس زمیر نے اس اسناد کو دوبارہ مبتدہ کی طرف نہیں پھیرا جب نہیں پھیرا تو اس میں تقوی نہیں ہے جبکہ شیخ عبدالقاہر جو ہیں وہ اس زیدن زرطہو کے اندر بھی تقوی مانتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جب کسی اسم کو خالی عنی الہوامل لائے جائے جیسے کہ مبتدہ اور خبر ہیں تو مبتدہ مراد جب کسی اسم کو آپ کیا لے کر آتے ہیں عوامل سے خالی کر کے لے کر آتے ہیں تو یہ صرف اسی لئے ہوتا ہے کہ آپ کا ارادہ ہوتا ہے کہ آپ اس اسم کی طرف کسی چیز کا کیا کرنا چاہتے ہیں اسناد کرنا چاہتے ہیں جب آپ نے کہا زیدن تو آپ نے خبر دے دی سامعہ کو کہ میں اس زید کے بارے میں کیا کرنے لگا ہوں کوئی خبر دینے لگا ہوں تو گویا پہلے سے تمہید آ گئی مولانا اور تمہید آ گئی اس بات کی کہ آپ خبر دینے لگے ہیں پھر اس کے بعد جب آپ نے قامہ کہا تو اب یہ خبر جو ہے خوب معنوس ہو کر اس کے دل میں داخل ہوئی کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہیں رہا شک اور شبہ نہیں رہا تو جب خوب معنوس ہو کر داخل ہوئی تو شک اور شبہ نہیں رہا تو دل کے اندر بات کیا ہوئی خوب جم کر بیٹھ گئی اور اسی کا نام تاقید ہے خوب جم کر بیٹھ گئی اسی کا نام تاقید ہے تو معلوم ہوا کسی چیز کی اچانک خبر دینا یہ اس درجے میں نہیں ہے کہ اس کی خبر آپ کس کے بعد دیں تمہید کے بعد ایک ہے تمہید کے بعد خبر دینا ایک ہے اچانک خبر دینا یہ دونوں ایک دوسر آپس میں ایک جیسے نہیں ہے تمہید کے بعد جو خبر دی جائے گی وہ خوب جم کے بیٹھے گی اس کے بجائے اگر آپ یوں کہتے فیدار زیدن فیدار تو آپ نے مبتلا کو مقدم کیا مقدم جب نہیں کیا تو آپ کوئی شوق رہا کہ کس پر حکم لگ اس پر کیا حکم لگانے لگیں بلکہ یہ تو خود حکم ہے اس نے آگے کسی پر لگنا ہے تو خبر کو مقدم کر دیں تو وہ شوق نہیں رہے گا معلوم ہوا اس صورت میں تاقید نہیں اور مبتلا کو اگر مقدم کر دیں تو اس صورت میں شوق رہے گا کہ اس پر پتہ نہیں کیا حکم لگنے والا اور اس میں کیا جائے گی تاقید آ جائے گی تو لہٰذا شیخ کے مذہب کے مطابق زیدن زربتوہو اور زیدن مررتو بھی یہ بھی کس کے اندر داخل ہو گئے تقوی میں داخل ہوئے بھئی تقوی میں داخل ہوئے بلکہ زیدن قائمن بھی تقوی میں داخل ہوا سمجھ گیا ہے بلکہ زیدن حیوانن یہ بھی کس کے اندر داخل ہوا جس کے اندر سیرے سے زمیر ہی نہیں ہے بھئی یہ بھی داخل ہوا بھئی زیدن رجلن بھی کس کے اندر داخل ہوا تقوی کے اندر داخل ہوا بھئی بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے سمجھ میں آیا بھئی تو اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ آپ کے لئے تو شیخ عبدالقاہر کی بات درست نہیں بھئی کہ آپ کی کلام سے زیدن قائم بھی کس میں داخل ہوا سقوی میں زیدن رجل بھی کس کے اندر داخل ہوا سقوی میں حالانکہ اس کا کوئی بھی قائل نہیں ہے مولا تو جوابات دیئے مولانا مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ شیخ اتنی کمزور بات کرے معلوم ہوا ان کی بات کچھ مبہم ہے پورے طور پر ظاہر یہ کلام ہو رہا ہے مبہم سا کلام ہے ان کا یہ ارادہ ان کا نہیں ہو سکتا مولانا جن کی باتیں اتنی گہری ہیں کہ ہر ایک ان کو سمجھ بھی نہیں سکتا تو وہ اتنی معمولی بات ان کے غلط نکل آئے ایسا نہیں ہو سکتا معلوم ہوا ان کے بات کے سمجھنے میں جو ان کا کلام ہے اس کو سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے یا کلام کچھ مبہم سا ہے واضح نہیں زیادہ وَمِمَّا يَكُونُ الْمُسْنَدُ فِي اچھا پھر اس کے بعد ایک اشکال ہوا کہ آپ نے کہا جملہ لے کر آتے ہیں تقوی کے لئے یا جملہ لے کر آتے ہیں یہ بتلانے کے لئے یہ کہ یہ سببی ہے یعنی غیر سببی نہیں ہے بھئی اس کے علاوہ اور بھی مقاطعہ وہ آپ نے ذکر نہیں کیے کبھی اس لئے جملہ لے کر آتے ہیں کہ مُسْنَدْ کیا ہوتا ہے ضمیرِ شان ہوتی ہے اور وہ کیا چاہتی ہے کہ میری خبر جملہ ہی آنی چاہیے مفرد نہیں آئے تو اس کو آپ نے ذکر ہی نہیں کیا کہتے ہیں اس کو اس لئے ذکر نہیں کیا کہ اس کا معاملہ مشہور ہے اور معلوم ہے پہلے ہم ذکر کر چکے ہیں اور باقی بھئی صورت تخصیص رہ گئی کبھی کبھا جملہ اس لئے لے کر آتے ہیں کہ آپ کلام میں کیا پیدا کرنا چاہتے ہیں تخصیص انا سا آئیتو فی حاجتی کا میں نے ہی آپ کی حاجت میں کوشش کی تو یہاں پر تخصیص آئی تخصیص تو آپ نے ذکر ہی نہیں کی تو جواب دیا والا نے یہ بھی تقوی میں داخل ہے کیونکہ تخصیص یہاں آئی تو یہاں اس کے ساتھ ساتھ کیا آگئی تقوی بھی آگئی دیکھو انا مقتدہ ہے ساعتو خبر ہے ساعتو کا ایک مرتبہ اسنات انا کی طرف ہوا اس کے بعد ساعتو کا اسنات طوبون ضمیر کی طرف ہوا تو طوبون ضمیر نے پھر اسنات کو کس کی طرف لوٹا دیا انا کی طرف لوٹا دیا تو دو دفعہ اسنات آیا تاقید آگئی تو یہاں تخصیص تو ہے لیکن ساتھ ساتھ یہاں تاقید مقصود نہیں تو یہ حاصل بلا قصد ہے حاصل بالقصد نہیں البتہ حاصل ضرور ہے اس کے بعد کبھی کبھار اس جملے کو اسمیہ لائے جاتا ہے کبھی فعلیہ لائے جاتا ہے کبھی شرطیہ کبھی ظرفیہ جملہ ظرفیہ کس کو کہتے ہیں جس کا ایک جس کیا ہو ظرف ہو جملہ اسمیہ کیوں لے کر آتے ہیں کیونکہ آپ اس کے ذریعے دوام اور ثبوت کا فائدہ چاہتے ہیں اور فعلیہ اس لئے لے کر آتے ہیں کہ اس کے ذریعے تجدد اور حدود کا فائدہ چاہتے ہیں اور شرطیہ اس لئے لے کر آتے ہیں کہ آپ معلق کرنا چاہتے ہیں تو اگر معاملہ یقین والا ہو تو پھر ان لے کر آئیں گے معاملہ یقین والا ہو تو اضاء لائیں گے اور معاملہ شک والا ہو تو ان لے کر آئیں گے اور اگر ماضی میں ہے تو اس کے لئے لاؤ کر آئیں گے اور کبھی جملے کو ذرفیہ لاتے ہیں کیونکہ جملہ فعلیہ کا اختصار کرنے کے لئے آپ نے پڑھا ہے جار مجرور ہمیشہ کسی سے متعلق ہوں گے یا فعل سے متعلق ہوں گے یا اسم سے زید انفددار وہ جملہ جس ایک جو ذرف کو وہ کیا کہلاتا ہے جملہ ذرفیہ کہلاتا ہے جملہ ذرفیہ کہلاتا ہے تو زید انفددار یہ اصل میں کیا ہے زید ان ثبت فددار یا زید ان ثابت ان فددار تو آپ فعل بھی نکال سکتے ہیں بنابر مذہب بسریین کے اور آپ اسم بھی نکال سکتے ہیں بنابر مذہب کفیین کے تو انہوں نے ترجیح کس کو دی کہ کس کو مقدر نکالنا اولا ہے فعل کو مقدر نکالنا اولا ہے تو معلوم ہوا فعل یہاں محضوب فعل کو آپ نے حضب کر دیا تو اختصار آیا کس کے اندر جملہ فعل یہاں زید ان ثابت فددار تو ثابت فددار ثابت فعل ہوا زمیر اس کے اندر فائل اور ہوا فددار جار مجھوڑی سے متعلق تو ثابت فعل اپنے فائل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیا ہو کر خبر ہوئی کس کے لئے زید ان کے لئے خبر ہوئی تو آپ نے تو ثابت جب حضب کیا فددار کہا زید ان فددار تو یہ جملہ فعلیا تھا اس کے اندر کیا آ گیا اختصار آ گیا اختصار آ گیا کیونکہ ایک کلام ہے زید ان ثابت فددار یہ لمبا ہے ایک زید ان فددار یہ چھوڑی تو کہتے ہیں اس لئے کہ ظرفیہ یہ اختصار فعلیہ کے لئے آتا ہے کیونکہ ظرفیہ مقدر بالفعل ہوتا ہے قولِ اصح کے مطابق کیونکہ فعل کیا ہے تو مقدر بالفعل کیوں ہوتا ہے فعل کیوں نکالتے ہیں کہتے ہیں اس لئے کہ فعل اصل ہے عمل کے اندر مولانا اصل ہے کس کے اندر اور اصل کے اندر جی فعل اصل ہے عمل کے اندر لہذا فعل ہی نکالو اور بعض نے کہا نہیں اس میں فائل نکالو کیونکہ اصل خبر کے اندر کیا ہے مفرد ہونا ہے اور فعل لے کالوگے تو جملہ بن جائے گا اس میں فائل وغیرہ نکالوگے تو مفرد رہے گا اور بعضوں نے ترجیح دی کہ اول راجہ ہے فعل نکالنا اولا ہے کیوں فعل نکالنا اولا ہے اس لئے کہ دو قسم کے مقامات آپ کے پاس آگئے ایک وہ مقام جو خبر وغیرہ کا ہے وہاں فعل کبھی نکالنے کا بھی احتمال اور اسم کے نکالنے کا بھی اور ایک وہ مقام کے ضرق صلح واقع ہو رہا ہے اللذی فددار جا اللذی فددار تو اللذی اس میں موصول فددار اس کا صلح اور صلح کا جملہ ہونا ضروری فددار کو کس سے مطالق کریں گے فعل ثبتہ نکالیں گے تاکہ جملہ بن جائے صابتن یہاں پر نہیں نکال سکتے تو معلوم ہوا اور بعض جملے والے میں احتمال تھا زیدن فددار کے اندر احتمال تھا ثابتن بھی آ سکتا تھا اور ثبتہ بھی لیکن جا اللذی فددار کے اندر متعین ہے کون آئے گا ثبتہ تو اس مشکوق کو محمول کر لیں کس پر اس متحقن پر بعضوں نے جواب دیا کہ نہیں یہ آپ نے کیسے قیاس کیا کہ سیلے میں فیل آتا ہے تو غیر سیلے میں بھی کیا لے کر آؤ فیل لے کر آؤ کہتے ہیں بھئی خبر جو ہے اور سیلہ ایک چیز ہے ہی نہیں بھئی خبر مقام ہے افرہ مفرد کا اور سیلہ مقام ہے جملے کا تو ایک کا قیاس دوسرے پر کرنا صحیح نہیں مقام ہے بھئی خبر ماتن نے اوپر کیا کہا از ہیہ مقدرات بالفعل از ہیہ اس لیے کہ جملہ ہیہ ضمیر راج جملہ ضرفیہ کو اس لیے کہ جملہ ضرفیہ مقدر بالفعل ہوتا ہے یعنی اس کے لیے مقدر کیا نکالتے ہیں فعل نکالتے ہیں کہتے ہیں یہاں ہیہ کے بجائے ہوا کہہ دیتے یا ضرف ہوا ضرف کی طرف زمین لوٹا دیتے کس کی طرف ضرف کی طرف لوٹا دیتے یا ضرف کہہ دیتے از ہی ضرف مقدر بالفعل ضرف مقدر بالفعل ہوتا ہے جملہ ضرف یا مقدر بالفعل نہیں ہوتا وہ تو خود جملہ بن گیا بلکہ کون مقدر بالفعل ہوتا ہے ضرف مقدر بالفعل از ہی اقبل وقال اگر ماتین یوں کہہ دیتے کیونکہ ظرف مقدر بالفعل ہوتا ہے یہ عبارت کیا ہوتی زیادہ زیادہ صحیح تھی اب بھی ہم اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں کیسے ازہیہ سے کیا مراد لیں کلمت الزرف کیا مراد لیں کیا کلمت الزرف مقدر بالفعل ہوتا ہے کلمت الزرف مقدر بال تو وہ بھی ٹھیک تھا لیکن یہ زیادہ بہتر ہوتا کہ یہ کیا لاتے یہ زرف کہتے تو زیادہ بہتر تھا کیونکہ ظاہر عبارت ہی اس لیے کہ یہ ظاہر عبارت یہ تقاضہ کرتی ہے کہ جملہ ظرفیہ مقدر ہوگا اس میں فاعل کے ساتھ قول غیر اسح پر کیا کہا اسح قول کیا ہے کہ جملہ ظرفیہ مقدر کس کے ساتھ ہو فیل کے ساتھ مقدر ہو معلوم ہوا غیر اسح قول کیا ہے کس کے ساتھ اس میں فائل کے ساتھ مقدر ہو کہتے ہیں وَلَاِقْفَا فَسَادُهُ اس قول کا فساد مقفی نہیں ہے کیونکہ جب جملہ ہے انہوں نے کیا کہا جملہ مقدر ہوگا غیر اسح کے مطابق کس کے ساتھ مقدر ہوگا جس میں فائل کے ساتھ حالانکہ جملہ جب آپ نے کہہ دیا جملہ ظرفیہ تو معلوم ہوا جملہ ہوگا اور جب جملہ ہے تو پھر وہ اس میں فائل کے ساتھ مقدر نہیں ہو سکتا کیونکہ اس میں فائل آئے گا پھر تو وہ مفرد بن جائے گا جملہ رہے گا ہی نہیں لہٰذا یہ عبارت درستہ نہیں وَأَمَّا تَعْخِرُهُ اور باقی مسند کو مؤخر کرنا اَتَعَيْ الْمُسْنَدِ فَلِأَنَّ ذِكْرَ الْمُسْنَدِ اِلَيْهِ اہم اس لئے کہ مسند علیہ کا ذکر کیا ہوتا ہے اہم ہوتا ہے کمام مرہ جیسے کہ بہت غزر گئے مولانا فِي تَقْدِيمِ الْمُسْنَدِ اِلَيْهِ کس کے اندر مسند علیہ کی تو مسند علیہ کی مقدم کرنا مسند علیہ اہم ہوتا ہے ہم اس کو مقدم کرتے ہیں جب لازمی بات ہے مسند علیہ کو مقدم کریں گے تو مسند خود بخود کیا ہوگا مؤخر ہو جائے گا وَأَمَّا تَقْدِيمُهُ باقی مسند کو مقدم کرنا ہے اِلْمُسْنَدِ فَلِتَقْسِسِهِ بِالْمُسْنَدِ اِلَيْهِ تو تقسیز کرنے کے لیے اس موکس کی تقسیز کرنے کے لیے مسند علیہ کی کس کے ساتھ فَلِتَقْسِسِهِ مُسْنَدِ بِالْمُسْنَدِ مُسْنَدِ مُسْنَد کی تقسیز کرنے کے لیے کس کے ساتھ مسند علیہ کے ساتھ مسند علیہ کے ساتھ اِلْقَصْرِ اَلَى مَا حَقَّقْنَاهُ فِي ظَمیرِ الفصلِ بَالِ زمیرِ خصل کا صفحہ نکالو صفحہ 96 نکالیں صفحہ 96 فَلِتَقْصِيصِ الْمُسْنَدِ الْيَهِ بِالْمُسْنَدِ تقصیص کرتے ہیں آپ مُسْنَدِ الْيَهِ کی کس کے ساتھ یعنی لِقَصْرِ الْمُسْنَدِ عَلَى الْمُسْنَدِ الْيَهِ یہ ساری بحث علامت افتازانی نے کی تھی مولانا اس بحث میں انہوں نے بتلایا تھا کہ تقصیص کا صلح جب با آ جائے مولانا تو وہ کس پر داخل ہوتی ہے مقصورن علیہ پر داخل ہوتی ہے تقصیص کا صلح جب با آئے تو کس پر داخل ہوتی ہے مقصورن علیہ پر داخل ہوتی ہے مثلا آپ کہتے ہیں خَصَصْتُ فُلَانًا بِذِّكْرِ کیا معنی میں نے فلاں کو خاص کیا کس کے ساتھ ذکر کے ساتھ تو ذکر مقصور علیہ ہے بھئی یعنی اسی کا ذکر کیا کسی اور کا ذکر نہیں کیا تو ذکر مقصورن علیہ ہوا دیکھو خَصَصْتُ فُلَانًا بِذِّكْرِ ذکر پر باداصل ہوا اور یہ کیا بن گیا مقصورن علیہ بن گیا اسی بات کی طرف اشارہ کیا اب آؤ سابق کی طرف اَيْلِ قَصْرِ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ تو یہاں بھی تخصیص کا صلح کیا آیا بَا اور بَا جس پر داخل ہو وہ کیا ہوتا ہے مقصورن علیہ تو یہاں کس پر داخل ہے مُسْنَدِ إِلَيْهِ تو معلوم ہو مُسْنَدْ إِلَيْ مَقصُور ہے کس پر مُسْنَدْ پر یہی بات کہا رہا ہے اَيْلِ قَصْرِ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ عَلَى الْمُسْنَدِ یعنی مُسْنَدِ إِلَيْهِ بَند ہے مُسْنَدْ میں عَلَى مَا حَقَّقْنَاهُ فِي زَمِيرِ الْفَسْلِ بِنَابَرُ اس کے جو ہم نے تحقیق کی تھی مولانا زمیرِ فَسَلِ کے اندار جو ہم نے ثابت کیا تھا لِأَمَانَ قَوْلِنَا اتلیے کہ ہمارے اس قول کا مانا تمیمیون آنہ تمیمیون آنہ کے قول کا کیا مانا ہے تمیمیون آنہ کا کیا ترجمہ ہے میں ہی تمیمی ہوں یا تمیمی میں تمیمی ہی ہوں میں تمیمی ہی ہوں دوسرا کیوں نہیں کر سکتے تمیمی میں ہی ہوں تو یہاں تمیمیون آنہ مولانا شائر متقلم یہ کہہ رہا ہے کہ میں تمیمی ہی ہوں قبیل قیس یا قبیل قریش وغیرہ سے میرا تعلق صرف قبیل ونطمیم سے میرا تعلق ہے یہ معنی نہیں کہ تمیمی میں ہی ہوں میرے علاوہ اور کوئی تمیمی ہے ہی نہیں تو دیکھئے مولانا تمیمیون آنہ مبتدہ کون خبر کون آنہ مبتدہ مؤخر ہے اور تمیمیون خبر مقدم ہے آپ نے کس کو کس میں بند کیا مسند علیہ کو مسند میں یا مسند کو مسند علیہ میں مسند علیہ کو بند کر دیا کس کے اندر مسند میں یعنی میں تمیمی ہی ہوں کچھ اور نہیں ہوں یعنی قریشی اور قیسی نہیں معنی اس کا کیا ہے وہ انہو مقصورن عالق تمیمیتی کہ وہ مبتدہ مقصور ہے مسند علیہ مقبند ہے کس کے اندر لا یتجاوزوہا الالقیسیتی اور اس سے تجاوز نہیں کرتا کس کی طرف قیسیت کی طرف یعنی قیسی ہونے کی طرف تجاوز یا قریشی ہونے کی طرف تجاوز نہیں کرتا نحو اللہ تو معلوم ہوا کہ کیا کرتے ہیں مسند کو جب مقدم کر دیا مسند کو تو ذاتہ آپ نے پڑھا ہے تقدیم ماحق و تاخیر یفید الحسر والقسر والتخصیص حسر قسر تخصیص کا ایک معنی ہے مالانا تو کس کو کس میں بند کرتے ہیں بھئی اس صورت میں ابھی ذاتہ انہوں نے بتایا مسند علیہ ہمیشہ بند ہوتا ہے کس کے اندر مسند کے اندر بند ہوتا ہے تو لا فیہا غولن قرآن کے اندر آیا بھئی لا فیہا غولن نہیں ہے اس جنتی شراب کے اندر غول غول کہتے ہیں مالانا شراب سے پیدا ہونے والا سردرد اور نشا نشا اور سردر جو ہے شراب سے پیدا ہونے والا وہ کیا کہلاتا ہے غول کہلاتا ہے نہیں ہے اس جنتی شراب کے اندر نشا اور سردر بخلاف بخلاف کس کے دنیاوی شرابوں کے ان میں سردرد ہے اور نشا ہے نشا ہے بخلاف دنیاوی شرابوں کے فین فیہا غولن کے ان کے اندر کیا ہے نشا سردر اچھا لا فیہا غولن دیکھئے فیہا خبر مقدم ہے اس میں لا کا کیا ہے لا کی خبر مقدم ہے اور غولن کیا ہے اس میں ماخر ہے ترکیب دیکھو بھئے ترکیب پہ نظر رکھو کیا بات یہ کر رہے ہیں کس کو مقدم کیا جاتا ہے خبر کو مقدم کرتے ہیں اور موسنے دلے یعنی مبتدہ موسنے دلے کو کیا کرتے ہیں تو اصل میں کلام یہ ہے لا غولن فیہا غولن موسنے دلے اور فیہا اس کی کیونکہ جار مجروح ہمیشہ خبر ہی بن سکتی ہے کبھی موسنے دلے نہیں بن تو یہاں پر خبر کو مقدم کیا کس کو کس کے اندر بند کیا موسنے دلے کون ہے کس کے اندر بند ہے فیہا کے اندر فین قلتا اگر آپ یہ کہیں المسندہو الظرفو یہ ایک اشکال کر رہے ہیں اشکال یہ کہ یہ مثال آپ کس کی ذکر کر رہے ہیں موسند ایلے کو بند ہو کس کے اندر بند ہو موسند کے اندر بند ہو لیکن یہ موسند ایلے موسند کے اندر بند نہیں ہے بلکہ موسند کے ایک جزد میں بند ہے مثال کیا ذکر کرنی چاہیے آپ کو موسند ایلے کو کس میں بند ہونا چاہیے موسند میں بند ہونا چاہیے لیکن یہ جو مثال ذکر کر رہے ہیں موسند ایلے ہیں موسند میں نہیں بند بلکہ مسند کے جز میں بند ہے کس طرح یہ نشاہ نہ ہونا نشاہ نہ ہونا کس پر بند ہے جنتی شراب پر نشاہ نہ ہونا بند ہے کس پر جنتی شراب پر بند ہے اور اس سے تجاوز نہیں تو بات چل رہی تھی کہ آپ نے کس چیز کی مثال کی اس ذکر کی لا فیہا غولون یہ مثال آپ کو ایسی ذکر کرنی چاہیے جس میں مسند علیہ بند ہو رہا ہو کس کے اندر مسند پر بند ہو رہا ہو لیکن اس مثال میں مسند علیہ مسند پر بند نہیں ہے بلکہ مسند کے جز پر بند ہے کیسے فیہا ہازمیر کس کو راجے کمور جنت کو یعنی آدم غول کس پر بند ہے جنتی شراب پر یعنی نشہ نہ ہونا بند ہے جنتی شرابوں میں کہ ان کے اندر نشہ نہیں ہوگا باقی دنیاوی شرابوں کے اندر ہمیشہ کیا ہے نشہ ہے تو دیکھا آدم غول کو آپ نے بند کیا فیہا کی ہازمیر کے اندر کس کے اندر بند کیا فیہا کی ہازمیر کے اندر بند کیا آدم غول بند ہے خمور جنت پر خمور جنت کو یہ ہازمیر راجے ہے تو ان پر بند ہے تو آپ نے مسندلے بند کیا کس کے اندر بند کیا مسند پر بند کیا یا مسندلے کے جز پر بند کیا مسندلے کے جز پر بند کیا دیکھئے فَإِن قُلْتَا الْمُسْنَدُهُوَ الزَّرْفُ تو پورا مسند پر بند ہونا چاہیے فیہا کے اندر بند ہونا چاہیے آدم غول کو صرف ہا کے اندر بند نہیں ہونا چاہیے پھر مثال بنے فَإِن قُلْتَا الْمُسْنَدُهُوَ الزَّرْفُ مسندلزرف ہے آنی فیہا یعنی کہ کیا ہے فیہا یہ مسند ہے وَالْمُسْنَدُ إِلَيْهِ لَيْسَ بِمَقْصُورِنَ عَلَيْهِ اور مسندلے مسندلے اس میں بند نہیں ہے بلعلا جز امین ہو بلکہ اس کے ایک جز پر بند ہے آنی الزمیر المجرور الراجع الى خمور الجنتی یعنی کہ وہ زمیر مجرور جو کہ راجع ہے کس کی طرح خمور ہے اس پر بند ہے قُلْتُو توجہ سے یہ ذرا مشکل مقام ہے بھئی بڑا مشکل مقام ہے علامات افتازانی کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں المقصود کہ مسندف کا مقصود کیا ہے اَنَّ عَدَمَ الْغَوْلِ مَقْصُورٌ عَلَيْتِسَافِ یہاں دو اندازہ پنائیں گے ایک یہ کہ لا فیہا غَوْلٌ مسندلے کو بند کرنا ہے کس میں بند کرنا ہے مسند میں بند کرنا ہے اس کی تقریر کریں گے اور ان پر آرہے ہیں حرف نفی تو حرف نفی کو یا تو مسند علیہ کا جز بنا دو یا مسند کا جز بنا دو کیونکہ نفی کے ساتھ لے کر آنا ہے ایک کو دوسرے کے لئے ایک کی دوسرے سے کیا ہو رہی ہے نفی ہو رہی ہے تو مسند علیہ کے ساتھ لے آؤ نفی یا کس کے ساتھ لے آؤ مسند کے ساتھ لے آؤ دیکھو میں نے یہ نہیں کہا کہ غول بند ہے کس کے اندر جنتی شراب میں نشہ بند ہے جنتی شراب میں یہ معنی نہیں عادہ میں غول بند ہے کس کے اندر تو دیکھو میں نفی کس کی طرف لے آیا مصنت علیہ کی طرف لے آیا کس کی طرف تو یہ بھی دو تقریریں کریں گے ایک میں نفی مصنت علیہ کی طرف لے آئیں گے دوسری کہتے ہیں اگر آپ جائیں تو نفی کس کی طرف لے جائیں مصنت کی طرف لے جائیں دیکھو کس کی طرف نفی لے آئے آدمِ غول مصنط علیہ کی طرف نفی لے آئے مصنق کا مقصود یہ ہے کہ آدمِ غول جو ہے مقصورن وہ بند ہے آدمِ غول کیا ہے بند ہے توجہ سے بیٹھو بہت مشکل مقام ہے بھائی بند ہے کس پر متصف آخر سے ترجمہ کرو باقہ ترجمہ سات کے کریں گے کیا ترجمہ کریں گے سات کے آدمِ غول بند ہے فی خمور الجنت کے ساتھ متصف ہونے پار فی خمور ترجمہ سمجھ میں آیا بھائی ترجمہ آخر سے کریں فی خمور الجنت پھر باقہ ترجمہ کریں کے ساتھ فی خمور الجنت کے ساتھ متصف ہونے پر بند ہے کون بند ہے آدمِ غول تو آدمِ غول بند ہے فی خمور الجنت کے ساتھ متصف ہونے پر معلوم ہوئی ایک بات مالانا یاد رکھو قصر دو قسم پر ہے ایک قصر صفت علی الموصوف ہے ایک قصر موصوف علی یہ آگے تفصیل آئے گی کوئی خود صاحبِ کتاب آپ کو بتلائیں گے میں کہتا ہوں ما زیدن اللہ قائم کیا معنی زید نہیں ہے مگر کھڑا ہی زید نہیں ہے مگر تو بتائیے موصوف کون ہے زید موصوف ہے اس کے لئے قیام ثابت ہے یا قیام کے لئے زید ثابت ہوتا ہے زید موصوف ہوتا ہے اور اس کے لئے کیا ثابت ہوتا ہے قیام ثابت ہوتا ہے اور آپ نے کہا ما زیدن اللہ قائم زید کچھ بھی نہیں ہے مگر صرف کیا ہے کھڑا ہے تو آپ نے موصوف کو بند کر دیا کس کے اندر صفت یعنی زید کے لئے اور کوئی صفت ثابت نہیں ہے سوائے قیام کے اس کو کیا کہتے ہیں قصرِ موصوف موصوف کو آپ نے بند کر دیا ایک ہی صفت کے اندر اور دنیا کی کوئی صفت بھی نہیں اور کبھی اس صفت کو بند کرتے ہیں موصوف پر مَا قَائِمٌ إِلَّا زَيْدٌ نہیں ہے قیام والا مگر کون زید یعنی قیام کس کے لئے ثابت ہے زید ہی کے لئے ثابت ہے کسی اور کے لئے ثابت نہیں ہے تو مَا زَيْدٌ إِلَّا قَائِمٌ یہ کس کی مثال ہے قصرِ موصوف آلت اور مَا قَائِمٌ إِلَّا زَيْدٌ یہ کس کی مثال ہے بات سمجھ بھی آئی کہ مشکل ہے بھئی کبھی صفت بند ہوتی ہے موصوف پر کبھی موصوف بند ہوتا ہے صفت پر آپ کہتے ہیں مَا زَيْدٌ إِلَّا قَائِمٌ زید نہیں ہے مگر کھڑا ہی یعنی زید نہیں ہے مگر قیام کے ساتھ متصف اس کے لئے صرف یعنی قیام ثابت ہے اور کوئی صفت ثابت نہیں ہے تو یہ کس کو کس میں بند کیا مَا قَائِمْ زَيْدٌ زید نہیں ہے زید کو بند کر رہے ہیں کس کے اندر بند کر رہے ہیں کہ زید اور کچھ بھی نہیں ہے صرف کیا ہے اس کے لئے یہ صفت ہے اور اگر آپ کیا کہیں مَا قَائِمٌ إِلَّا زَيْدٌ ترجمہ کریں بھئی پھر خود سمجھ میں آ جائے گا نہیں ہے قیام والا إِلَّا زَيْدٌ مگر کون کیا معنی کسی اور کے لئے قیام ہے معلوم ہوا صفت قیام بند ہو رہی ہے کس کے اندر اور زید کیا موصوف تو یہ قصر صفت ہے علیل موصوف تو کبھی صفت کا قصر صفت بند ہوتی ہے موصوف میں کبھی موصوف بند ہوتا ہے صفت میں یہ بات سمجھ میں آ گئی اب دیکھئے دوبارہ ترجمہ کی طرف آئیں کہ آدمِ غول بند ہے فی خمورِ جنت کے ساتھ متصف ہونے پر خمورِ جنت کے ساتھ متصف ہونے پر معلوم ہوا متصف کون ہو رہا ہے آدمِ غول اور کس سے متصف ہو رہا ہے خمورِ جنت کے ساتھ تو مقصور کون ہے آدمِ غول اور آدمِ غول کیا ہو رہا ہے متصف ہو رہا ہے آدمِ غول بند ہیں متصف ہونے کے ساتھ ہونے کے ساتھ یعنی آدمِ غول کیا ہو رہا ہے متصف ہونے کے ساتھ معلوم ہوا آدمِ غول موصوف ہے اور فیخ امور الجنہ کیا ہے صفت ہے اور آپ کس کو کس میں بند کر رہے ہیں آدم غول کو فیخ امور الجنہ میں بند کر رہے ہیں آدم غول کو کس میں بند کر رہے ہیں اور آدم یعنی یہ اسے متصف ہو رہا ہے تو یہ قصر صفت علی الموصوف ہے یا قصر موصوف علی صفت قصر موصوف علی صفت ہے تو اس کی طرف اشارہ کر دیا نیز مولانا فی خمور الجنتی جار مجرور ہے اور جار مجرور کسی سے متعلق ہوں گے لا فیہا غولن کی ترکیب کیا کریں گے لا حاصلن فیہا غولن اس جنتی شراب میں غول حاصل نہیں ہے اس میں غول حاصل تو یہ فیہا متعلق کس سے ہوا اس حاصل کے ساتھ متعلق ہوا تو یہاں فی خمور الجنت یہ آیا نا بی فی خمور الجنت یہاں پر فی کس سے پہلے حصول مقدر نکال لیں الحصول فی خمور الجنت کے ساتھ متصف ہونے کے ساتھ عبارت سمجھ میں آرہی ہے بھئی فی سے پہلے کیا نکال لیں الحصول الحصول فی خمور الجنت خمور الجنت کے اندر حصول اس کے ساتھ کون متصف ہو رہا ہے آدم غول آدم غول متصف ہو رہا ہے حصول فی خمور الجنت کے اندر عبارت آرہی ہے سمجھ میں یا نہیں بھئی بھئی صرف لفظوں کے اہیر پھیر ہے بات وہی ہے بات وہی ہے کہ آدم غول بند ہے کس کے اندر خمور الجنت کے اندر بات یہ ہے لیکن اس کو اب علامت افتزانی یہ اس سے شبہ ہوا تھا کہ آپ نے جز میں بند کر دیا کہتے ہیں نہیں بھئی جز کے اندر نہیں بند بلکہ یہ مسندی لے کل مسند میں بند ہے تو دیکھو کل مسند کون ہے کل مسند کون ہے بھئی حصول فی خمور الجنت کل مسند کون ہے وہی آیا تھا نا حاصلون فیہا یہ سارا مسند ہے کہتے ہیں یہ آدم غول حاصلون فیہا کے اندر بند ہے بی فی خمور الجنت یہ بند ہے حصول فی خمور الجنت کے اندر یعنی اس کا حصول خمور الجنت ہی میں ہے کس کا حصول آدم غول کا لا یا تجاوز ہوئی الہ لتصافی بی فی خمور دنیا یہ تجاوز نہیں کرتا کون تجاوز نہیں کرتا آدم غول کس بات کی طرف کہ یہ متصف ہو کس چیز کے ساتھ حصول فی خمور دنیا کے ہیں یعنی حصول فی خمور دنیا کے ساتھ متصف یعنی آدم غول خمور دنیا کے اندر نہیں ہو سکتا دنیاوی شراب میں نشا نہ ہو ایسا نہیں ہو سکتا یہ معنی متصف نے وَإِنِ اَتُبِرَ النَّفْيُ فِي جَانِبِ مُسْتِيَ مَرَنَفْ آدم غول ہم نے نفی کو کس کی جانب اعتبار کیا مُسْنَج کی طرح یا مُسْنَجِ الْيَعَى کی طرح بھئی آیا تھا نا لَا فِيهَا غَوْلٌ تو اللہ آرہا ہے اس لہ کو آپ نے غول کے ساتھ جوڑا یا فِيهَا کے ساتھ غول کے ساتھ اسی لئے تو اس کا کیا ترجمہ کیا خبر کے ساتھ تو آدم کو خبر کی جانب میں لے دیکھئے وَإِنِ اَتُبِرَ النَّفْيُ فِي جَانِبِ المُسْنَجِ اور اگر نفی کا اعتبار کر دیا جائے کس کی جانب مُسْنَج کی جانب فَالْمَعْنَعَى تو مَعْنَعَى یہ ہوگا کہ اَنَّ الْغَوْلَ مَقْصُورٌ عَلَى عَدَمِ الْحُصُولِ فِي خُمُورِ الجَنَّتِ کہ غول جو ہے دیکھا آدم کو ہٹا دیا آدم آگے چلا گیا حصول پر داخل ہو گیا انالغول غول جو ہے بند ہے غول بند ہے نشہ بند ہے کس چیز پر آدم حصول فی خمور الجنت پر یعنی خمور جنت میں اس کا حصول نہیں ہوگا خمور جنت میں اس کا حصول نہیں ہوگا لا يتجاوزه الى عدم الحصول فی خمور الدنیا یہ غول یعنی نشہ تجاوز نہیں کرتا کس بات کی طرف کہ اس کا آدم حصول ہو کس میں دنیاوی شرابوں میں دنیاوی شرابوں میں اس کا حصول نہ ہو ایسا نہیں ہے فَالْمُسْنَدُ عِلَيْهِ مَقْصُورٌ عَلَى الْمُسْنَدِ قَصْرًا تو دیکھا مسند الے بند ہوا کس پر مسند پر یا مسند کے جز پر پورے مسند پر ہم نے حصول فی خمور دنیا پورا مسند نکال کر دیکھا لائے غیر حقیقی تو یہ قصر کون سے ہے غیر حقیقی ہے بھئی یہ قصر حقیقی ہے ایک چیز کو دوسری میں بند کر دینا دنیا کی اور کسی چیز میں وہ صفت نہ پائی جات اور ایک یہ ہے کہ بعض کے مقابلے میں بند کر دینا بعض کے مقابلے میں بند کر دینا تو یہاں پر بتائیے نشہ نہ ہونا یہ بند ہے کس کے اندر جنتی شراب میں یعنی جنتی شراب میں نشہ نہیں ہے تو یہ کس کے مقابلے میں ہے دنیاوی شراب کے مقابلے میں ہے دنیاوی شہر دنیاوی دودھ دنیاوی پانی کے مقابلے میں کیونکہ پھر تو ان چیزوں میں بھی نشہ نہیں ہے جیسے جنت کی شراب میں نشہ نہیں دنیا کے پانی میں بھی نشہ دودھ میں بھی نشہ شہر میں بھی نشہ تو پھر عادہ میں غول جنت کے ساتھ خاص ہوا نہیں وہ تو دنیا میں بھی بھی آ گیا یہاں بھی بعض چیزوں میں نشا نہیں تو کہتے ہیں سب چیزیں نہیں مراد بلکہ صرف کون مراد ہیں شراب تو قصر حقیقی ہوا یا قصر اضافی قصر اضافی ہوا بعض خاص چیزوں کے مقابلے میں قصر ہوا تو دیکھئے مالا نا عادہ میں غول آپ نے بند کیا کس کے اندر جنتی جنتی شراب میں نشا نہیں یہ کس کے مقابلے میں آپ نے بند کیا دنیاوی شراب کے مقابلے میں دنیا کے ہر مشروب کے مقابلے میں نہیں تو بعض کے مقابلے میں قصر آیا یا سب کے مقابلے میں قصر آیا اور بعض کے مقابلے میں جو قصر آئے وہ قصر کیا کہلاتا ہے اضافی کہلاتا ہے حقیقی یعنی اضافی کے مطلب نسبت بعض کی طرف نسبت کرتے ہوئے ہیں حقیقت کے اعتبار سے قصر نہیں تو یہ قصر غیر حقیقی ہے یعنی اذنافی ہے وَقَذَلْ قِيَاسُ فِي قَوْلِهِ تَعَلَى اسی طرح قیاس ہے مولانا کس کے اندر اللہ کے اس قول میں لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِين تو دیکھو لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِين لَكُمْ خَبَرِ مُقَدْم اور دِينُكُمْ مُبْتَدَى اور خبر کو جب مقدم کر دیں وہ کس چیز کا فائدہ دیتی ہے مُسْنَدِ لِيَ بَند ہو جاتا ہے کس کے اندر مُسْنَد کے اندر آگے بھی اسی طرح وَلِيَ دِينِ یہاں یا محضوف ہے مولانا اس پر قصرہ دلالت کر رہا ہے اور میرے لئے میرا دین ہے تو لیا خبر مقدم اور دینی مُبْتَدَى مُؤثر ہے اور جب خبر مقدم ہو جائے وہ کس چیز کا فائدہ دیتی ہے مُسْنَدِ لِيَ کو بند کر دیتی ہے کس کے اندر مُسْنَد کے اندر بند کرتی ہے تو یہاں لَكُم دیکھیں اب باری باری دونوں کو دیکھتے ہیں لَكُمْ دِينُكُمْ تمہارا دین بند ہے کس کے اندر تمہارے اندر تمہارا دین بند ہے کس میں تمہارے اندر یعنی میری طرف نہیں آتا تمہارا دین تم سے بڑھ کر میری طرف تجاوز نہیں کرتا اے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے ان کو فارس ہے کہ تمہارا دین تمہارے ہی اندر بند ہے تم سے تجاوز کر کے میری طرف نہیں آتا لیکن یہ قصرِ اضافی ہے مولانا قصرِ حقیقی نہیں کیوں قصرِ حقیقی کیوں نہیں اس لئے کہ یہ حضورﷺ کی طرف نسبت کرتے ہوئے ہے یہ کفار جو کفار میں بند قرار دیا جا رہا ہے صرف کس کی نسبت سے ہے حضورﷺ کی نسبت سے یہ معنی نہیں کہ اور کسی کے اندر یہ کفار ہو ہی نہیں سکتا بلکہ یہ کفار تو حضورﷺ کے آنے والے بعض امتیوں کے اندر بھی ہیں بعض امتی حضورﷺ کے کافر ہیں یا نہیں مولانا مشرق ہیں تو ان کے لئے بھی یہ وصف ثابت ہے تو یہاں جو قصر کیا گیا وہ سب کے مقابلے میں کیا گیا یا صرف حضورﷺ کے مقابلے میں صرف حضورﷺ کے مقابلے میں جب قصر ہوا ہے تو یہ کونسا قصر ہوا قصرِ غیرِ حقیقی یعنی قصرِ اضافی وَلْيَدِينِ اور میرا دین بند ہے کس کے اندر میرے ہی اندر بند ہے تو یہ بھی کونس کس کی مثال ہوئی قصرِ غیرِ حقیقی قصرِ اضافی کی کیوں حضورﷺ نے فرمایا میرا دین میرے ہی اندر بند ہے یہ صرف کفار کے مقابلے میں کہا یعنی میرا دین مجھ سے تجاوز کر کے تمہاری طرف نہیں آتا سب انسانوں سماق امتیوں کے مقابلے میں یہ نہیں فرمایا کیونکہ کیا تھے حضورﷺ کے بہت بڑی امت کی بہت بڑی تعداد کیا ہے مومن بھی ہے مومن بھی ہے دیکھو حضورﷺ کا دین تجاوز کر رہا ہے ان سے کن کی طرف اور مومنین کی طرف بھی تجاوز کر رہا ہے بات سمجھ میں آئی وائی تو حضورﷺ نے کیا فرمایا میرے لیے میرا دین میرے ہی لیے ہے یہ کس کے مقابلے میں ہے صرف کفار مخاطبین کے مقابلے میں ہے ورنہ یہی دین اور صحابہ کے لیے بھی ثابت ہے اور امت کے افراد کے لیے بھی ثابت تو یہ قصر اضافی ہے حقیقی نہیں وَنَذِیرُهُ اور اسی کی نظیر وہ ہے جو ذکر کی ہے مالانا صاحب مفتاح نے اللہ کے اس قول کے اندر بھئی کس کی نظیر یہ ذرف کی مالانا ذرف کی نظیر جو ذکر کی ہے صاحب مفتاح نے اللہ کی اس قول کے اندر اِن حِسَابُهُمْ اِلَّا عَلَى رَبِّ تو مالانا لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَدِينُ یہ کیا ہے قصر غیر حقیقی کے لیے ذکر کی مالانا یَا لَا فِيهَا غَوْلٌ یہ بلکل بھی آئی نہیں اسی کی طرح کلام تھا البتہ اس میں نفی نہیں تھی اور آگے جو آ رہا ہے ذرف کی مثال ہے کہ یہاں بھی قصرِ موصوب فلسفت ہے اللہ کیا فرماتے ہیں اِن حِسَابُهُمْ اِلَّا عَلَى رَبِّ اِن حِسَابُهُمْ اِلَّا عَلَى رَبِّ نہیں ہے ان کا حساب مگر کس پر میرے میرے رب پر تو ان کے حساب کو بند کر دیا کس میں اپنے رب پر ہی ہونے میں ان کے حساب کو کتاب کو بند کر یہ کس پہ اپنے رب ہی پر ہونے میں یعنی ان کا حساب اللہ ہی فرمائیں گے کوئی اور اور بتائیے یہ قصرِ حقیقی ہے یا اضافی ہے یہ قصرِ حقیقی ہے یہ کیا ہے اور کوئی بھی حساب نہیں کرے گا ہر ایک سے کون کریں گے صرف اللہ ہی کریں گے تو یہ قصرِ حقیقی ہے تو دیکھا ان حسابہم حسابہم موصوف ہے اور علا ربی یہ ذرک کیا ہے صفت ہے اور حساب کو یعنی موصوف کو بند کیا گیا ہے کس کے اندر صفت بند من ان المانا مانا یہ ہے حسابہم مقصور ان کا حساب بند ہے علا الاتصافی بعلا ربی اے حصول علا یا کون کونہو علا ربی یہاں والا نکال لیں کونہو نکال لیں آپ حاصلون نکال لیں کچھ بھی نکال لیں ثابتون ثبوتوہو علا ربی یا کونہو علا ربی یعنی ان کا حساب بند ہے علا الاتصافی بعلا ربی اے بکونہی علا ربی رب پر ہونے کے ساتھ متصف ہونے پر رب پر ہونا رب پر ہونا بکونہی باقے بات کیا نکال لیں کونہو جس کے ساتھ اس نے متعلق ہونا ہے بھئی جار مجرور متعلق ہوگا یا نہیں ہوگا بکونہی علا ربی کہ رب پر ہونے کے ساتھ متصف ہے کیا متصف ہے حساب ان کا حساب رب پر ہی ہے کسی اور پر نہیں ہے لا يتوجابزوهی لالاتصافی بعلا غیری یہ تجاوز نہیں کرتا اس بات کی طرف کہ متصف ہو مولانا کس کے ساتھ متصف ہو پونہو علا غیری غیر پر ہونے کے ساتھ متصف ہو ایسا یعنی غیر میں نہیں ہو سکتا جمیع ذالک من قصر الموصوف علی الصفتی تو یہ سارے کے سارے کس کی مثال ہیں یہ جتنی باتیں گذری کہتے ہیں قصر الموصوف علی الصفت یہ مثالیں ہیں دون العکد اس کا عکد نہیں ہے یعنی قصر صفت علی الموصوف نہیں ہے جیسے کہ بعضوں نے وہم کیا یہ علامہ خالی کا رد کر دیا انہوں نے بعض جگہ قصر صفت علی الموصوف بنایا تھا یہ بحث سمجھ میں آگئے بھئے ولہذا اور اسی وجہ سے کس وجہ سے کہتے ہیں ولی انت تقدیم یفید تخصیص کہ تقدیم کس چیز کا فائدہ دیتی ہے تخصیص کا فائدہ دیتی ہے لم یقدم زرف اسی وجہ سے زرف کو مقدم نہیں کیا گیا جو کیا تھا زرف کیا تھا مصند تھا کس پر مقدم نہیں کیا گیا علی المسند لی پر فی لا ریب فی لا ریب فی کے اندر دیکھو لا ریب ریب مسند لی ہے اور فی اس کے لئے خبر ہے لیکن یہاں پر یوں نہیں کہا گیا ولن یقل لا فی ریب یہ نہیں کہا گیا کہ اس کے اندر ریب نہیں ہے کیوں اگر ایسا کر دیتے فی ہی خبر کو مقدم کر دیتے تو کیا شبہ پیدا ہوتا تخصیص آ جاتی اور تخصیص آ جاتی تو غلط معنی بن جاتا کیا معنی ہوتا اسی قرآن کی اندر ریب نہیں ہے معلوم با باقی آسمانی کتابوں کے اندر شک اور حالانکہ یہ بات درست نہیں کسی بھی آسمانی کتاب میں کوئی سی قسم کا کوئی شک نہیں ہے لیاللہ یفید تقدیم ہو علیہ اس لیے کہ تاکہ کہیں فائدہ نہ دے تقدیم مسند کس پر مسند علیہ پر مسند علیہ پر جو آپ مسند کو مقدم کر دیں یہ فائدہ نہ دے دے سبوت الرحب فی سائر کتب اللہ تعالی کے رحب ثابت ہے اللہ کی تمام کتابوں میں بھئی اس کا فائدہ کیسے دے گی بھئی تفسیص کس کو کہتے ہیں اللہ ایک چیز کو بند کرنا ایک میں جب ایک میں بند ہو جائے گی تو دوسرے سے خود بخود کیا ہو جائے گی نفی اور اگر ایک کی نفی کر دیں ایک سے تو دوسرے کیلئے خود بخود کیا ہو جائے گی تو جب یہاں پہ لاریب فی جب قرآن سے ریب کی نفی ہوئی تو یقینا دوسروں کی لئے کیا ہوا ثابت ہوا بناء ان اختصاص عدم ریب و القرآن بنا برس کے اختصاص و عدم ریب کا کس کے ساتھ یعنی عدم ریب خاص ہے قرآن کے ساتھ عدم ریب خاص ہے قرآن یعنی قرآن ہی میں شک نہیں ہے تو اس سے خود بخود کیا نکل آئی بات کیونکہ اختصاص یہی ہے کہ ایک میں بند ہے تو دوسرے کے لئے اس بات ہے تو دوسرے سے نفی ہے تو یہاں عدم ریب قرآن کے لئے ساتھ خاص ہوا تو دوسرے کے لئے کیا ہو جائے گا بنا برس کے اختصاص ہوگا مولانا آدم ریب کا کس کے ساتھ تو مولانا دیکھئے لا فی باقی آسمان کتابوں میں شک اس لئے آئے گا کہ لا فی ہی ریب ان میں کیا جائے گی تخصیص آ جائے گی اور تخصیص کا معنی ہوتا جب ایک کے لئے ثابت ہے تو دوسرے سے اس کی معلوم ہوا آدم ریب کس کے لئے ثابت ہے قرآن کے لئے تو باقیوں کے لئے آدم ریب کی نفی ہو جائے گی اور نفی پر نفی داخل ہو تو کیا ہوتا ہے دوسروں کے لئے کیا آ جائے گا ریب آ جائے گا وَإِنَّمَا قَالَ فِي سَائِرِ قُتُبِ اللَّهِ تعالی اور یہ کہا کہ اللہ کی باقی کتابوں میں سائر بمانے باقی کے ہے باقی اللہ کی کتابوں کے اندر آئے گا ریب صرف اللہ کی کتابوں میں ریب آئے گا باقی تمام کتابوں میں آ جائے گا تمام جب قرآن کے اندر ریب نہیں ہے صرف قرآن میں تو پھر کس کے میں آنا چاہیے ساری دنیا کی کتابوں میں آنا چاہیے ریب لیکن ذکر صرف کس کو کیا بھئی یہ کہانا قرآن کے اندر شک نہیں ہے قرآن ہی میں شک نہیں معلوم ہوا باقی آسمانی کتابوں میں شک حالان کہ ہونا آسمانی ہے چاہے غیر آسمانی ہے لیکن نسل نے ذکر صرف آسمانی کتابوں کو کیا باقیوں کو ذکر کیوں نہیں کیا کہتے ہیں اس لئے کہ قرآن کے مقابلے میں آسمانی کتابیں ہی آسکتی ہیں کوئی اور کتاب اس کے مقابلے میں جیسے جنتی شراب کے مقابلے میں دنیا بھی شراب اللہ کی باقی کتابوں کے اندر لئنہ المعتبر اس لئے کہ وہ ہی معتبر ہیں فی مقابلت القرآن قرآن کے مقابلے میں کما ان المعتبر فی مقابلت قمور الجنت یا قمور الدنیا جیسے کہ معتبر ہے جنتی شراب کے مقابلے میں صرف کون دنیا شراب ہی معتبر ہے لا مطلق المشروبات وغیر مطلق مشروبات وغیر معتبر نہیں ہے وہاں پر ہم نے جو کہا تھا نشا نہیں ہے وہ مطلق مشروبات کے حوالے سے نہیں کہا تھا بلکہ کس کے مقابلے میں کہا تھا جنیا شراب کے بدلے میں یا تنبیح کرنے کے لئے یہ آف انالا تخصیصی ہی مطلق دیکھئے صرف مسند کو کبھی کبھار مقدم کرتے ہیں کس میں مقدم کرتے ہیں تو مسند کو کبھی مقدم کرتے ہیں وہ گزشتہ صفحے پر اوپر آپ نے پڑا تھا مسند کو کبھی مقدم کرتے ہیں کہ آپ تخصیص کرنا چاہتے ہیں مسند کی ساتھ کس کی مسند اب تنبیح کہتے ہیں یہ بھی عطق ہے اسی تخصیص پر کبھی کبھار اس کو مقدم کرتے ہیں مسند کو اس بات پر تنبیح کرنے کے لئے من اول امر سے ہی خبر لانات ان کی یہ خبر ہے صفات نہیں ہے جیسے لہو ہی ممن دیکھئے مالانا آپ نے پڑھا ہے نکرہ کے بعد جار مجرور آجائے تو عموماً کیا بنتی ہے اس کے لئے موسوس صفت کی ترقیب ہوتی ہے موسوس صفت کی ترقیب تو اب اگر آپ دیکھئے لہو ہیممون یہاں پر ہیممون لہو ہوتا اگر تو ہیممون مسند علیہ ہے اور لہو اس کے لئے کیا ہے عبارت دیکھ رہے ہیں بھئی ہیممون مسند علیہ ہے اور لہو اس کے لئے خبر ہے لیکن اس خبر کو مقدم کر دیا گیا کیوں مقدم کیا گیا یہ بتلانے کے لئے کہ اگر یہ مواخر ہوتی تو شبہ پڑ سکتا تھا کہ ہیممون موسوس ہے اور لہو اس کے لئے کیا ہے صفت ہے تو مواخر ہونے کی صورت میں کیونکہ نکرہ کے بعد جار مجرور آرہا ہے اور اس کے لئے صفت ہوتا ہے تو صفت ہونے کا شبہ پڑ سکتا تھا تو اس شبہ کو ختم کر دیا اور لہو کو کیا کیا مقدم کر دیا اور صفت کبھی بھی موصوف پر مقدم نہیں ہوتی تو پتا چلا یہ لہو صفت نہیں ہے بلکہ کیا ہے خبر ہے اب التنبیح عطف لا تقصیص تقصیص پر تقدیم المسند لتنبیح تقدیم المسند کس لئے ہوتی ہے تنبیح کرنے کے لئے ہوتی ہے من اول امر اول امر سے اس بات پر خبر لا نات وہ خبر ہے نات نہیں ہے یعنی صفت نہیں ہے اذن نات لا یتقدم علی المنعوط اس سے کہ صفت مقدم نہیں ہوتی موصوف پر منعوط موصوف وَإِنَّمَا قَالَ مِنْ اَوَّلِ الْأَمْرِ تو مولانا جار مجرور خبر کو کبھی کبھار مقدم کر دیتے ہیں تاکہ کہیں آپس میں موصوف صفت کا شباہ نہ ہو جائے تو جب میں نے کہا فِدْدَارِ رَجُلُن اب موصوف صفت کا شباہ ہے اگر میں کہتا رَجُلُن فِدْدَارِ رَجُلُن نَقِرَا ہے فِدْدَارِ اس کے بعد جار مجرور اور جار نَقِرَا کے بعد جار مجرور آئے تو عموماً کیا بنتے ہیں موصوف صفت و شباہ پڑھ سکتا تھا رَجُلُن موصوف فِدْدَار اس کے لئے صفت لیکن جب میں نے فِدْدَار کو مقدم کر دیا فِدْدَارِ رَجُلُن اب موصوف صفت کا شباہ ہے نہیں اب تو فِدْدَار مقدم ہو گیا اور موصوف پر کبھی بھی صفت مقدم نہیں ہو سکتی تو اب فِدْدَار رَجُلُن فِدْدَار نے شروع میں ہی بتلا دیا کلام شروع کرتے ہی بتلا دیا یہ صفت نہیں ہے بلکہ کیا ہے خبر ہے کہتے ہیں اول امر سے یہ بتا چل گیا یہ معنی نہیں کہ اگر ہم اس کو مؤخر کرتے پھر پتہ ہی نہ چلتا پھر بھی غور و فکر کرنے سے پتہ چل جاتا ہے لیکن فوری طور پر پتہ یہ بات کہ اس لئے کہا لئنہو ربما یعلم انہو خبر لانات اس لئے بسا وقت جان لیا جاتا ہے تاخیر کے باوجود جان لیا جاتا ہے کہ یہ خبر ہے صفت نہیں ہے بتعمل فی المانا والنظری اور غور و فکر کرتے ہوئے مانا میں یعنی مانا میں غور و فکر کرتے ہیں اس سے بھی پتہ چل جاتا ہے چاہے مؤخر ہی کیوں نہ ہو والنظری یا اس بات کی طرح نظر کرتے ہوئے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ کلام کے اندر مبتدہ کہ اور کوئی خبر نہیں آرہی معلوم ہوا یہ صفت نہیں ہے بلکہ کیا ہے بھئی دیکھئے میں رجل فیدداری کہتا ہوں مثال کے طور پر تو موصوف صفت کا شبہ ہے اول امر میں کس چیز کا شبہ ہے لیکن جب آپ نے غور کیا تو دیکھا رجل اگر موصوف بنائیں فیددار صفت بنائیں تو یہ تو مبتدہ بن گیا خبر تو ہے ہی کوئی نہیں کلام میں تو آپ کو غور اور فکر سے پتا چل گیا اور کوئی خبر آگے نہیں آرہی تو معلوم ہوا یہ فیددار صفت نہیں ہے بلکہ کیا ہے خبر ہے تو دیکھو غور اور فکر سے بھی آپ کو پتا چل گیا کہ فیددار صفت نہیں ہے بلکہ کیا ہے خبر ہے لیکن اول امر سے پتا چلا یا غور اور فکر کے بعد پتا چلا ہاں اگر یہ مقدم ہوتا تو اول امر سے آپ کو پتا چل جاتا غور اور فکر کی ضرر کا قول ہی جیسے یہ شیر ہے حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدہ کرتے ہوئے فرمارے لہو ہم من حضور صلی اللہ کے لئے ایسی حمتیں ہیں لا منتحا لکی باری ہا انہی انتہا نہیں ہیں ان میں سے بڑی کی جو بڑی حمتیں حضور کی ان کی تو کوئی انتہا ہی نہیں کتنی بڑی ہیں وَحِمَّتُهُ الصُغْرَى عَجَلُ مِنَ الدَّهْرِ اور حضور صلی اللہ کی جو چھوٹی حمت ہے وہ زمانے بھر سے بڑی ہے وہ زمانے بھر سے بڑی ہے یہ حسان ابن ثابت حضور صلی تو دیکھا محل استشاد لَهُ هِمَمُن ہے لَهُ جار مجرور کو هِمَمُن مُسْنَ دِلَئِ پر مقدم کیا کس لیے تاکہ اول عمر سے قطع چل جائے کہ لَهُ هِمَمُن کے لیے خبر ہے صفات نہیں ہے وَلَمْ يُقَلْ لَمْ يَقُل هِمَمُن لَهُ یہ نہیں فرمایا هِمَمُن لَهُ اَوِ تَفَاعُ یا مُسْنَد کو مقدم کرتے ہیں مولانا کس لیے نیک فالی کے طور پر کہ اس کے اندر اچھا معنی ہوتا ہے جیسے سعادت بِغُرَّتِ وَجْحِ قَلْ اَيَّامُ نیک بخت ہو گئے تیرے چہرے کی روشنی کے ساتھ ایام یعنی زمانہ زمانہ تیرے چہرے کی روشنی کے ساتھ کیا ہوا نیک بخت ہوا نیک بخت ہوا تو ممدوخ کی تعریف کر رہا ہے کہ میرا ممدوخ اتنا عظیم ذات ہے کہ زمانہ بھی اس کے چہرے کی روشنی سے اس کے چہرے کے خسن و جمال سے کیا حاصل کرتا ہے نیک بخت حاصل کرتا ہے تو دیکھو سعادت یہ لے آئے اور الایام فائل کو مؤخر کیا اس کے بجائے یوں بھی کہا جا سکتا تھا الایام سعادت مبتدہ خبر کی ترقیب بھی ہو سکتی تھی لیکن مسند سعادت کو مقدم کیا کس لئے مقدم کیا نیک فائلی کے طور پر اس میں نیک بخت کا معنی ہے تاکہ سننے والے اس سے نیک فائلی مراد لیں یا مولانا مصند کو کبھی کبھار مقدم کیا جاتا ہے کہ شوق دلانا ہوتا ہے مصند دلے کے ذکر کا آپ نے مصند ذکر کیا مقدم کیا کیوں ذکر کیا تاکہ اس مصند کی وجہ سے شوق پیدا ہو طبیعت مائل ہو کس کی طرف مصند دلے کی طرف اس کی مشتاق اس مصند کے اندر پول ہے کیا ہے یہ مصند بڑا لمبا ہے اب کلام چلتا ہی جا رہا ہے ابھی تک مصند دلے ہی نہیں آیا تو ذہن کیا ہو جاتا ہے مشتاق ہو جاتا ہے کہ یہ اتنا لمبا حکم کس پہ لگنے والا ہے پتہ تو چلے بھئی اور اس کی مصند المتقدم طول ان کے مصند متقدم میں کیا ہوتا ہے طول ہوتا ہے ایسا طول نکیرہ کے بعد فیل آیا تو کیا معنی عموما کرتے ہیں محصوب صفقہ کیسے ترجمہ کرتے ہیں محصوب سے پہلے کیا لفظ لے آتے ہیں ایسا دیکھیں اب ترجمہ کریں اس لیے کہ وہ مصند جو متقدم ہے اس میں ایسا طول ہے جو شوق دلانے والا ہے نفس کو الہ ذکر المسند الیہ کس کے ذکر کا فیقون لہو وقعن فی نفس تو لہذا اب والانا اس مسند الیہ اس کلام کا ایک اثر ہوگا نفس کے اندر اس کلام کا کیا ہوگا اثر ہوگا نفس کے اندر ومحل من القبول وہ چیز جو طلب کے بات حاصل ہو وہ بڑی عزیز ہوتی ہے من المنساق بلا تعابی اس کے ساتھ جو چلائی جائے بغیر طلب کے جو پیچھے لائی جائے بغیر طلب کے بعد میں ذکر کی جائے اس سے وہ اتنی ذہن میں نیف جم کر بیٹھتی جتنی یہ بیٹھتی ہے مولانا آپ نے پڑھا کہ کبھی کبھر مسند کو مقدم کیا جاتا ہے تخصیص کے لئے مسند دلے کو بند کرنا مقصد ہوتا ہے کس کے اندر مسند کے اندر اور کبھی مسند کو مقدم کیا جاتا ہے اس بات پر تنبیح کرنے کے لئے اول امر سے ہی کہ فاؤل مقصود نکفالی وہاں مقصود ہوتی ہے اور کبھی اس لئے مسند کو مقدم کیا جاتا ہے کہ مخاطب کو شوق دلانا مقصود ہوتا ہے کس کی طرح مسند کیونکہ مسند کے اندر طول ہوتا ہے وہ مخاطب کو بیچین کر دیتا ہے مشتاق کر دیتا ہے کہ معلوم نہیں یہ خبر اتنی لمبی ذکر کی جا رہی ہے اس کا حکم کس پر لگایا جا رہا ہے تو شوق کے بعد جب مسند دلے کا ذکر ہوگا تو وہ ذہن کے اندر اچھی طرح جم کر بیٹھ جائے گا جیسے قول ہی شاعر کہتا ہے تین چیزیں ایسی ہیں کہ روشن ہے ان کی وجہ سے دنیا بیبہ جاتی ہاں ان کی ان کے حسن و جمال اور ان کی تروتازگی کی وجہ سے تین چیزیں ایسی ہیں کہ دنیا ان کے حسن و جمال اور تروتازگی کی وجہ سے روشن ہے وہ تین چیزیں کیا ہے شمس و زہا چاشت کے وقت کا سورج ہے ابو اسحاق میرا ممدو ہے اور قمر اور چاند ہے ان تین کی وجہ سے دنیا روشن ہے سورج چاند اور ابو اسحاق تو دیکھئے مسند کیا ہے مولانا سلاس تن تو شرق دنیا بیبہ جتی ہا یہ سارا کیا ہے مسند اور شمس الزحا ابو اسحاق والقمر ماتو ماتو فل مل کر سارے یہ کیا ہیں مقتدہ مؤخر ہے وجہ یہ شمس الزحا ابو اسحاق اور القمر یہ معرفہ ہیں اور یہ سلاس تن تش رق دنیا بیبہ جتی ہا یہ نکرہ ہے اور کلام کے اندر دو چیزیں ذکر ہو ایک نکرہ ہو ایک معرفہ ہو تو نکرہ کو کیا بناتے ہیں خبر اور معرفہ کو کیا بناتے مقتدہ بناتے تو یہ آگے مقتدہ ہیں وہ نکرہ ہے نکرہ کے بعد تش رق فیل آرہا ہے تو نکرہ کے بعد فیل آئے تو اس کے لئے کیا بنتا ہے صفت بنتا ہے اور پھر آپ نے دنیا فاعل ہے اس کا روشن ہے تو سلاس موصوف تو سلاس موصوف تش رق دنیا بی بہجتی ہا پورا جملہ اس کے لئے کیا بن رہا ہے صفت بن رہا ہے اور آپ نے پڑا ہے کہ جملہ مستقل ہوتا ہے یہ کسی کے ساتھ جڑنے کا محتاج نہیں لیکن آپ اس جملے کو جوڑ رہے ہیں اور صفت بنا رہے ہیں جب صفت بنا رہے ہیں تو اس کا موصوف کے ساتھ کوئی ربط ہونا چاہیے کوئی رہنا ہے اس کے لئے ایک ضمیر یا ایک عائد اس کے اندر رکھ دیتے ہیں اگر جملہ خبر ہوگا تو اس میں ایک ضمیر ہوگی جو راجے ہوگی مفتدہ کو اگر جملہ صلاح ہوگا تو اس میں ایک ضمیر ہوگی جو راجے ہوگی کس کو موصوف کو اگر جملہ حال ہوگا تو اس میں ایک ضمیر ہوگی جو راجے ہوگی کس کو اگر جملہ صفت ہوگا تو جس کے ساتھ جوڑ رہے ہیں اس کے ساتھ تعلق اور ربط چاہیے تو یہاں پر وہ کیا ہے مولانا بِبَحْجَتِ هَا یہ ضمیر کس کو راجے ہے سلاس ستن کو بِبَحْجَتِ روشن ہے روشن کرتی نہیں ہے مولانا یعنی یہ فعل متعددی نہیں ہے بلکہ فعل لازم ہے روشن ہوتی ہے دنیا دیکھئے بھئی سلاس تن هادا ہوا المسند المتقدم یہ ہے وہ مسند جو مقدم ہے مولانا الموصوف جو موصوف ہے اس قول کے ساتھ تو شرقو من اشراقا یہ کس سے ہے اشراقا یو شرقو یہ شرقن سے ہے بمعنی سار موزین کس معنی میں ہے روشن ہو گیا روشن یعنی لازمی ہے روشن کرنا نہیں یا کرنا ہوتا تو متعددی ہوتا روشن ہو گئے کون روشن ہوا بھئی الدنیا فاعل تشریقو یہ فاعل ہے کس کا وَالْعَائِدُ الْمَوْصُوفِ اور عائد کس کی طرف وَالزمیر المجرور وَوَالزمیر مجرور ہے فی بَحْجَتِهَا بَحْجَتِهَا کے اندر بَحْجَا کس کو کہتے ہیں بِحْجَتِهَا کا کیا معنی اَي بِحُسْنِهَا وَنَظَارَتِهَا حُسْن اس کے حُسْن کی وجہ سے اور اس کی تروتازگی کی وجہ سے اَي تَصِيرُ الدُنْيَا مُنَوَّرَتًا دُنْيَا مُنَوَّرَ ہو گئی بِحْجَتِهَا ذِهِ سَلَا سَتِهِ ان تین چیزوں کی حُسْن اور تروتازگی کی وجہ سے وَبَحَائِهَا اور ان کے جمال کی وجہ سے وَالْمُسْنَدُ اِلَيْهِ المُتَاخِرُ اور وہ مُسْنَدِ لِهِ جو متاخر ہے ہُوَ قَوْلُهُ وہ یہ قول ہے یہ مُسْنَدِ لِهِ مُوخر ہے شمس الزحہ چاشت کے وقت کا سورج ہے ابو اسحاق ہے اور چاند ابو اسحاق تو مولانا شاید نے ذکر کر دیا شمس الزحہ اور قمر کے بیچ میں مولانا چاند اور سورج کے بیچ میں اپنے ممدوخ کو ذکر کیا معلوم ہوا کہ یہ ابو اسحاق جو ہے یہ ان دونوں سے بہتر ہے ان دونوں سے کیونکہ آپ نے محاربی کالا سنا ہوا مولانا خیر الامور اوسط سب سے بہتر کام پہنچا ہے درمیان ہے تو یہ درمیان میں ذکر کرنے کا یہ مقصد ہے اور چاشت کے وقت کے سورج ذکر کیا اس لیے کہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب سورج کی روشنی اچھی خاصی تیز ہو جاتی ہے منور ہو جاتا ہے صبح حلقہ اور چاشت کے وقت روشنی کافی بڑھ جاتی ہے اس کی ڈھوب میں شدت نہیں ہوتی تکلیف نہیں ہوتی اور بعد میں کیا ہوتی ہے تکلیف ہوتی ہے تنبیح مولانا یہ مولانا احوال مصند ختم ہونے لگے ہیں احوال مصند اب بتلا رہے ہیں کہ آپ نے مصند علیہ کے بھی احوال پڑھ لیے مصند کے بھی احوال پڑھ لیے لیکن یاد رکھنا یہ ان دونوں کے جو احوال ذکر ہوئے وہ صرف انہی دونوں میں جاری نہیں ہوتے بلکہ اور چیزوں میں بھی جاری ہوتے ہیں ہاں بعض ایسے ہیں جو صرف انہی میں جاری ہوتے ہیں لیکن بہت سے ایسے ہیں جو اوروں کے اندر بھی جاری ہوتے ہیں جاری ہوتے ہیں اور جب کوئی ذہین ان ابواب میں ان میں مہارت حاصل کر لے گا تو ان کے علاوہ دوسری جگہ بھی خود بخود ان کا کیا کر سکتا ہے وہ اعتبار کر سکتا ہے بہت سے ممہ ماں سے مراد احوال ہیں بہت سے وہ احوال جو ذکر کیے گئے ہیں اس باب کے اندر کس باب میں مولانا باب مصند یہ مصند کا باب پڑھ رہے ہیں جو اس باب مصند میں ذکر کیے گئے ہیں واللذی قبلہ اور اس باب میں جو اس سے پہلے ہے اس سے پہلے کونسا باب ہے یعنی باب مصند دلے میں یہ وہ احوال جو ان دونوں اب باب میں ذکر کیے گئے ہیں غیر و مختص ان بہا ان دونوں کے ساتھ خاص نہیں ہیں یعنی اوروں میں بھی جاری ہوتے ہیں قَدْ ذِكْرِ وَالْحَذْفِ وَغَيْرِهِمَا کیا احوال ذکر ہوئے تھے بھئے ذکر تھا ذکر اس لئے کیا جاتا ہے حضف تھا حضف اس لئے ذکر کیا حضف اس لئے کیا جاتا ہے وغیر ہما اور ان دونوں کے علاوہ یعنی ذکر اور حضف کے اور احوال وہ کیا ہیں علامت افتازانی اب خود بیان کر رہے ہیں بیانی کے تاریخ معرفہ لائے جاتا ہے اس لئے تنکیر نقرہ لائے جاتا ہے اس لئے تقدیم تاخیر اطلاق تقیید وغیر اس کے علاوہ ممہ سبقہ انہوں احوال میں تھے جو کہ گزر چکے یہ سارے احوال جو ہیں مالانا ان میں سے اکثر مسند اور مسند علیہ کے ساتھ ہی خواہد ہیں بلکہ اوروں میں بھی جاری ہوتے ہیں وَإِنَّمَا قَالَ كَثِيرٌ یہاں سے بطلار علامت افتازانی کہ ماتین نے کہا کثیر بہت سے احوال جميع جميع نہیں کہا کیوں نہیں کہا کہتے ہیں اس لئے دیکھئے دیکھئے کثیر مبتدہ ہے اور غیر مختف سین یہ اس کی خبر ہے نیچے متن نظر رکھنا بھئی کثیر مبتدہ اور غیر مختف سین اس کے خبر تو بہت سے غیر مختف ہیں بہت سے اس سے کیا نکلا کہ بعض مختف بھی ہیں بہت سے غیر مختف ہیں بہت سے ان دونوں کے ساتھ تو خاص نہیں لیکن بعض ان دونوں کے ساتھ ہاں یہ اس لئے کثیر ان لے کر آئیے بتلانے کے لئے کہ بعض ان دونوں کے ساتھ خاص ہیں اور کسی میں نہیں پائے جاتے تو جمیع کا لفظ نہیں لے کر آئیے اس لئے وَإِنَّمَا قَالَ قَالَ كَثِيرٌ اور مَاتِنِّ کَثِيرٌ کہا جمیعون نہیں کہا لِأَنَّ بَعْذَهَا مُخْتَصٌ بِالْبَابَئِنِ اس لئے کہ بعض احوال وہ خاص ہیں انہی دو بابوں کے ساتھ قَزَمِيرِ الْفَسْلِ جیسے کہ زمیرِ فَسْل ہے المُخْتَصِ جو خاص ہے بِمَا ماں سے مراد حکم ہے زمیرِ فَسْل جو ہے خاص ہے اس حکم کے ساتھ اس نسبت کے ساتھ بَعِنَ الْمُسْنَدِ وَالْمُسْنَدِ اِلَيْهِ جو کس کے درمیان ہے ہاں زمیرِ فَسْل مُسْنَد اور مُسْنَدِ اِلَيْهِ کے درمیان جو نسبت ہے اس کے لئے لے کر آتے ہیں آپ نے نہیں پڑھا بھئی جب مُسْنَدِ 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 مُسْنَد کو بھی کیا لے آئیں مَعْرِفَ زَیْدُنِ الْمُنْتَلِقُ تو شبہ ہوگا زَیْدُنْ مُوْصُوف ہے الْمُنْتَلِقُ اس کی کیا ہے تو درمیان میں زمیرِ فَسْل لے آتے ہیں یہ زمیرِ فَسْل بتلاتی ہے کہ یہ آپس میں مُوْصُوف صفت نہیں ہے بلکہ کیا ہیں مُبْتَدَ خَبَرَ بات سمجھ میں آرہی سب کو تو یہ اس حکم کے ساتھ خاص ہے جو مُسْنَد اور مُسْنَد لے کے درمیان ہوتا ہے وَقَقَوْنِ مُسْنَدِ فَعْلًا ایک حال یہ بھی بیان ہوا تھا کہ مُسْنَد کیا ہوگی فیل ہوگا کہتے ہیں فَإِنَّهُ مُقْتَسُنْ بِالْمُسْنَدِ یہ حال بھی خاص ہے مُسْنَد ہی کے ساتھ اس لئے کہ ہر فیل ہمیشہ مُسْنَد ہی ہوگا کچھ اور نہیں ہوگا تو دیکھا کچھ احوال خاص ہوئے لیکن بہت سے خاص وَقِيلَ یہ علامہ خلخالی کہے کہ اعتراض ذکر کریں گے ان کی تقریر ذکر کریں گے اور پھر اس کو رد کریں گے علامہ خلخالی نے یہاں اور تقریر کی علامہ تفتہ دانی نے کیا کہا کہ مصنف نے کثیر کیوں ذکر کیا جميع نہیں ذکر کیا توجہ سے یہاں پھر تھوڑی سی مشکل بات ہے مصنف نے جميع نہیں کہا بلکہ کثیر کہا یہ بتلانے کے لئے کہ بہت سے غیر مختص ہیں یعنی بہت سے مختص نہیں ہیں لیکن کچھ کیا ہے یہ بتلانے کے لئے کثیر لے کر آئے علامہ خلخالی فرماتے ہیں کہ مصنف نے کثیر ذکر کیا جميع ذکر نہیں کیا اس کی اور وجہ ہے انہوں نے کہا اگر مصنف یہ کہہ دیتے جميعن تو مانا یہ ہوتا کہ سارے کے سارے ان دونوں کے ساتھ خاص نہیں ہیں سارے کے سارے احوال ان دونوں کے ساتھ خاص معلوم ہوا سارے کے سارے غیر میں بھی پائے جاتے ہیں سارے کے سارے جو ان دونوں کا غیر ہوگا اس میں بھی تو جب اس کے غیر میں پائے گئے تو غیر کا جو جو بھی فرد ہوگا اس میں ہر ہر حال پایا جائے گا اس میں ہر ہر کیونکہ وہ مصنف اور مصنف دلے کا غیر ہے نا اور یہ کہہ رہے ہیں سارے احوال مصنف اور مصنف دلے کے ساتھ خاص یعنی غیر میں بھی تو یہ بھی غیر ہے مصنف دلے کا یہ بھی غیر ہے تو یہ اس کے اندر بھی یہ غیر ہوا اور غیر کے اندر سارے پائے جائیں گے تو اس میں بھی سارے اور یہ بھی غیر ہوا اس کے اندر بھی اور وہ غیر ہے اس کے اندر بھی یعنی ہر غیر کے اندر سارے احوال آئے جائیں گے اگر جمعہ ذکر کر دیتے تو یہ نقصان ہوتا کہ کلام سے یہ معنی سمجھ میں آتا کہ جو بھی مصنف دلے کا غیر ہے اس میں یہ سارے احوال کیا ہوں گے پائے جائیں گے حالانکہ ایسا بعض بعض میں پائے جاتے ہیں اور بعض بعض میں نہیں پائے جاتے اسی لئے انہوں نے جمع نہیں کہا بلکہ کثیر کہا وَقِيلَهُوَ اِشَارَةٌ اور کہا گیا ہے یہ اشارہ ہے اِلَا أَنَّ جَمِعَاهَا لَا يَجْرِ فِي غَيْرِ الْبَابَئِنِ کہ سارے کے سارے جاری نہیں ہوتے ان دونوں بابوں کے علاوہ میں کت تاریف جیسے تاریف ہے مولانا یہ بھی ایک حال تھا یا نہیں مسجدرے کو معرفہ لاتے ہیں لَا يَجْرِ فِي الْحَالِ یہ حال کے اندر جاری نہیں ہوتا اور تمیز اور تمیز کے اندر بھی حال کبھی معرفہ نہیں آتا تمیز بھی کبھی معرفہ نہیں آتی وقت تقدیم ایک حال آپ نے تقدیم پڑا تھا یہ جاری نہیں ہوتا کس کے اندر مزاقلے کے اندر بھئی حال مسند ہے حال مسند نہیں مسند علے ہے مسند علے بھی نہیں یہ تو حال ہے بھئی تمیز یہ مسند ہے مسند علے ہے تو یہ دونوں کا غیر ہوا یہ دونوں غیر ہوئے مصند اور مصند علیہ سے اور اگر جمعہ ذکر ہوتا تو معلوم ہوتا سارے کے سارے حال حال میں بھی ہوتے سارے کے سارے حال تمیز میں بھی ہوتے حالانکہ ایسا حال اور تمیز کے اندر تاریخ کبھی بھی نہیں اسی طرح مزافلے مغلی نہ مصند ہے یا مصند علیہ ہے یہ نہ مصند ہے اور نہ مصند یہ ان دونوں کا غیر ہے اور اس کے اندر بھی تقدیم والا حال جاری نہیں ہوتا مضافلے کبھی نہیں مقدم ہو سکتا ہمیشہ کیا ہوگا مؤخر ہی ہوگا مضاف سے وفیہی نظر علامہ تفتادانی فرماتے ہیں علامہ خلقالی کے اس قول میں نظر ہے اے علامہ خلقالی آپ نے کیا فرمایا آپ نے فرمایا کہ اگر جمعہ ذکر ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ سارے ان کے خاص نہیں ہیں اس سے یہ نکلتا کہ سارے کے سارے ہر ہر خرق کے غیر کے اندر پائے یہ آپ نے کہا سے معنی نکال لیا یہ کہا سے نکر رہا ہے میں مثلا کہتا ہوں لئن نقولنا مثال کے طور پر ہمارا یہ کہنا اب وہ اماتین کا قوضی کر کریں جمعہ ما ذکرہ فی البابینی غیر مختصن بہا وہ سارا جو کہ ذکر کیا گیا ہے ان دو بابوں کے اندر وہ ان دونوں کے ساتھ خاص نہیں اچھا مختصر کرو اس کلام کو مالانا بات سمجھانے کے لئے سار جمعہ مختصن خبر ہے جمعہ مختصن خبر ہے آخری جملے میں اور غیر مختصن اس کے سارے کے سارے غیر مختص ہیں ان دونوں کے ساتھ سارے کے سارے ان دونوں کے ساتھ خاص توجہ سے بھئی مشکل بات ہے ذرا سارے کے سارے ان دونوں کے ساتھ خاص نہیں نہیں کیا اس سے یہ بات نکلتی ہے کہ ان میں سے کوئی ایک جی تم دو خڑے ہو جاؤ بھئی کیا کر رہے ہیں یہ موسند ہے یہ موسند دل ہے بھئی سمجھ نہیں آیا بھئی ہاں بھئی تم چاروں خڑے ہو جاؤ چاروں خڑے ہو جاؤ یہ موسند اور موسند دل ہے کے سارے احوال ہیں مولانا سارے اچھا بھئی یہ سارے غیر ہیں یہ سارے کون ہیں موسند اور موسند دل ہے کے علاوہ ہیں نا یہ سارے میں کہتا ہوں یہ سارے کے سارے احوال ان دونوں کے ساتھ خاص نہیں یہ سارے احوال کیا اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ان میں سے کوئی ایک حال ایسا ہے جو ہر ہر غیر کے اندر پایا جائے گا یہ تو نہیں ثابت ہوتی یہ شبہ بھی نکلتا یہاں میں یہ کہنا چاہتا ہوں میں کہتا ہوں سارے ان دونوں کے ساتھ خاص نہیں ہیں یعنی ان میں سے ایک ایسا ہے جو ہر ہر غیر کے اندر یہ شبہ ہی نہیں ہے اور آپ کیا شبہ نکال رہے تھے کہ یہ شبہ نکلتا ہے کہ ہر ہر حال ہر ہر غیر کے اندر تو کوئی ایک بھی حد ست کے اندر پائے جانے کا احتمال نہیں ہے تو ساروں کے ہر ہر غیر کے اندر پائے جانے کا احتمال بطریق اولا یہی بات کہہ رہے ہیں بیٹھو بھئی لِأَنَّ قَوْلَنَا اس لے کہ ہمارا یہ کہنا جمیع ما ذکر فی البابین غیر مختصن بھیہما کہ وہ سارا جو ذکر کیا گیا وہ غیر مختص ہیں دو بابوں کے ساتھ لا اقتضی یہ تقاضہ نہیں کرتا کہ اَنْ يَجْرِيَ الشَّيْءٌ مِّنَ الْمَذْكُورَاتِ کہ جاری ہو کوئی ایک چیز مذکورہ چیزوں میں سے احوال ذکر ہوئے تھے نا شیع ان سے مراد کیا ہے احوال احوال میں سے کوئی ایک چیز بھی جاری ہو فِي قُلِّ وَاحِدٍ مِّنَ الْأُمُورِ اللَّتِي هِيَ غَيْرُ الْمُسْنَدِي الَيْهِ وَالْمُسْنَدِي فِي قُلِّ وَاحِدٍ ہر ایک میں شیع ان سے کیا مراد حال شیع ان من المذکورات سے کیا مراد احوال میں سے کوئی ایک حال مولانا قُلُّ وَاحِدٍ سے کون مراد ہر ہر غیر کُلُّ وَاحِدٍ سے کون مراد یعنی کوئی ایک حال بھی ہر ہر غیر میں پایا جائے کوئی ایک حال ہر غیر کے اندر پایا جائے یہ تقاضہ یہ کلام یہ تقاضہ نہیں کرتا کہ ایک حال ہر غیر کے اندر خود بیان کر رہے ہیں کُلُّ وَاحِدٍ سے کیا مراد ہے مِنَ الْأُمُورِ اللَّتِي جو مُسْنَدِ لَيْهِ وَالْمُسْنَدِ لَيْهِ جو مُسْنَدِ لَيْهِ اور مُسْنَدِ لَيْهِ علاوہ ہیں ان میں سے ہر ایک حال جاری ہو جائے ایسا نہیں ہے فَضْلًا عَنْ أَنْ يَجْرِيَ كُلُّ وَاحِدٍ كُلُّ مِنْحَا فِيهِ چَجَائِكَ کہ ان میں سے ہر ایک جاری ہو ہر غیر کے اندر فیہی سے کیا مراد ہے غیر مِنْحَا میں سے ہا سے کیا مراد ہے احوال چَجَائِكَ کہ سارے احوال ہر ہر غیر میں جاری ہو یہ تو بطریقِ اولا تقاضہ نہیں کر رہا یہ کلام اضیق فی لِعَدَمِ الْاَخْتِسَاصِ اس لئے کہ عدم اختصاص کے لئے اتنا ہی کافی ہے بِالبابین عدم اختصاص بِالبابین کے ساتھ یعنی کوئی چیز ان دو بابوں کے ساتھ خاص نہیں کوئی چیز ان دو بابوں کے ساتھ خاص نہیں اس کے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ چیز کسی ایک غیر میں پائی جائے جب ایک چیز کسی غیر میں بھی پائی جا رہی ہے تو آپ کیا کہیں گے یہ ان دونوں کے ساتھ خاص یہی معنی اضیق فی لِعَدَمِ الْاَخْتِسَاصِ بِالبابین اس لئے کہ ان دو بابوں کے ساتھ عدم اختصاص میں کے لئے یہی بات کافی ہے ثبوت ہو فی شئین کہ اس کا ثبوت ہو کسی ایسی چیز میں مِمَّا يُغَائِرُهُمَا جو ان دونوں کے مغایر کسی ایک غیر میں بھی وہ آ جائے تو بس مولانا معلوم ہوا مختص نہیں ہے فَفْحَمْ یہ بات اچھی طرح سمجھ لو بڑی باریک بات ہے وَالْفَتِنُ اِذَا عَتْقَنَا اور ذہین اور سمجھدار جب یقین جب مہارت حاصل کر لیتا ہے اعتبارہ ذالکہ ذالکہ سے کون مراد ہیں کسیر وہ کسیر جو غیر مختص ہیں جب ایک ذہین مہارت حاصل کر لیتا ہے ان کسیر کے اعتبار میں یعنی ان کا اعتبار میں اس کو مہارت ہو جاتی ہے کون سا اعتبار کرنا ہے کہاں کون سا حال اعتبار کرنا ہے جب اس کو اس میں مہارت ہو جاتی ہے کس میں فِي هِمَا عَيْسِ الْبَابَان مُسْنَدْ اور بھئی مُسْنَدْ اور مُسْنَدْ دِلے میں ہم نے بتا دیا خوب مشک کر لو جب آپ ان میں مہارت حاصل کر لیں گے لائق فَعَلَيْهِ تو اس پر مخفی نہیں رہے گا اعتبار ہو فِي غیرِ هِمَا کہ وہ ان کا اعتبار کرے مُسْنَدْ اور مُسْنَدْ دِلے کے علاوہ میں بھی وہ اعتبار کر سکے گا جب مہارت دے گی کس میں مُسْنَدْ مُسْنَدْ دِلے کے علاوہ کون ہیں کہتے ہیں مِنَ الْمَفَعِ یعنی کہ مفاعِلِ خَمْسَا ہے مولانا مفاعِلِ خَمْسَا مُسْنَدْ ہے مُسْنَدْ دِلے ہیں وہ تو مفاعِل ہیں مُلْحَقَاتِ مَفاعِل بھئی منصوبات مراد ہیں مجرور ہو گئے مولانا اسی طرح حال ہوا تمیز ہوئے یہ سارے بھی کیا ہیں غیر ہیں وَلْمُسْنَدْ مُسْنَدْ دِلے بھی ان دونوں کا تو جب مُسْنَدْ مُسْنَدْ دِلے کے اندر یہ جتنے ہم نے احوال بیان کیے آپ کو مُسْنَدْ اور مُسْنَدْ دِلے میں مہارت ہو جائے ان کا اعتبار کرنے کی تو پھر آپ ان کا اعتبار خود بخود کر سکتے ہیں اللہ علم بھی حقیقت الکلام